موسیقی گندانا وادی پشاور کا قدیم نام تھا جسٹے سنسکرس میں لفظی معنی ہوتے ہیں خوشبووں کی سرنگی گندارہ کا دل جو تھا وہ مردان کیا دنیا بھر کے اجائب گھروں میں آپ کو جتنے مجسمیں ملتے ہیں وہ سارے زلیں مردان سے گئے ہیں تقبائی جمالگڑی وغیرہ ساری بودھس سائٹ وہ مشہور بودھس سائٹ وہ مردان زلیں میں ہی ہے اور یہی سے یہ مجسمیں دنیا کے سارے اجائب گھر میں پہنچ چکے ہیں 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 تو مہاتمہ بودھ کو گندھارا میں انسانی شکل میں پیش کیا گیا ہے ان کی پرستش یہاں شروع ہوتی ہے ان کی پرستش کے ہیے اس کا بودھ بننا ضروری تھا تو مہاتمہ بودھ کی جو نشانیاں ہیں جس کو ہم انگریزی میں تھرٹی ٹو سائنز آف گریٹنس کرتے ہیں وہ بودھس کتابوں میں ہیں لیکن ان کا ذکر ان کی شکل کیسی تھی یہ ایک کنسیو کرنا بڑا مشکل کام تھا تو انہوں نے کہا کہ بس گریگ سن گارڈ اپولو کا سر یہاں لگا دو مہاتمہ بودھ تو ہم اس کو کہتے ہیں اپولونیم گر تھا گریگ سن گارڈ گریگ سن گارڈ اس سٹوپا کے اندر ایکسکیویشن شروع کی اور ایکسکیویشن کے دوران یہ سٹوپا کے بحث سے یہ کانٹینر نکلا جیسے ہم کانشکہ کاسکٹ کہتے ہیں تو اس میں کچھ ریلکس تھے تو وہ بریٹس گورنمنٹ نے وہی ریلکس برما بودھس سوسائیٹی کے حوالی کی اور وہاں انہوں نے منڈلے کے مقام پر اس کے اوپر ایک پگوڑا بنایا اور خالی جو کانٹینر ہے جو بگ سے وہ ہمارے پاس پشار میزیم میں پڑا ہے چوار با ہے چوار با ہے چوار بھی سوار یہ دیوار جو ہے یہ کشان پیریٹ میں بنی تھی کشان نے یہاں پہ فرس سنچری ایڈی سے لے کر فورس سنچری ایڈی تک یہاں پہ رول کیا تھا اور یہ دیوار جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بودھس منسٹری کی دیوار ہو سکتی ہے اور اس میں جو پتھر استعمال ہویا ہے اس کو شسٹ سٹون کہتے ہیں جو یہاں پہ اس زمانے میں گندارہ میں آج کل بھی جو ہے یہ لوکل یہاں پہ آویلی بال ہے یہ جو ایشی لیر آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں اچھی حاسی مقدار پوٹ شٹ کی بھی ہے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے یہ یہاں پہ برتن بنائے جاتے ہیں اور یہیں پہ انہی برتن کو جو ہے وہ آگ کے ذریعے پھر پکایا جاتا ہو یہ لیئر جو ہے یہ پوٹ شر جو ہے یہ ہندو شاہی پیریٹ سے بلاؤں کرتے ہیں ہمارا ہے موسیقی